اسلام علیکم دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے ایک اور نئی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل روحانیہ ٹی وی میں خوش آمدید حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لینی پڑی جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے موں پر سرک کر آ گرا جس سے اس غار کا موں بند ہو گیا اب وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو وہ نیک آمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں آج انہی آمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میرے والدین بوڑے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے آتا تھا اور شام کو جب میں گھر واپس لوڑتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا پھر اپنے بچوں کو دیتا ایک دن میں چراغا دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے میں نے دودھ لیا اور ان کے سرانے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں خود انہیں جگاؤں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بل بلا رہے تھے لہٰذا میں اسی طرح اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا اور وہ سوئے رہے اور میرے بچے بل بلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا لہٰذا تو اس پتھر کو کم سے کم اتنا تو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے پھر ان میں سے دوسرا شخص آگے بڑھا اور کہا کہ اے اللہ میری ایک چچا ذات تھی جس سے میں شدید محبت کرتا تھا جیسے کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا کہ جب تک میں اسے ایک سو دینار نہ دے دوں میں نے کوشش کر کر سو دینار جمع کر لیے پھر اس سے مل کر وہ دینار میں نے اسے دے دیے اور پھر جب قربت کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر یہ سنتے ہی خوف خدا میرے آڑے آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ کر توبہ کی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہماری یہ مشکل ٹال دے چنانچہ اللہ تعالی نے اس پتھر کو اور زیادہ ہٹا دیا اب تیسرا شخص آگے بڑھا اور دعا کرنے لگا اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لگایا اس شرط پر کہ میں اسے تین سا کے برابر چاول دوں گا جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس نے کہا میری مزدوری مجھے دو میں نے اسے مزدوری پیش کی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا چنانچہ میں اسی کے چاولوں کو کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے ذریعے گائیں اور چرواہے جمع کر لیے پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر اور میرے اوپر ظلم نہ کر اور مجھے میری مزدوری دے دے میں نے کہا جاؤ وہ گائیں اور ان کے چرواہے لے جاؤ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مزاک نہ کر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مزاک نہیں کر رہا جاؤ وہ گائیں اور چرواہے لے جاؤ چنانچہ وہ لے کر چلا گیا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تو بکیہ پتھر کو بھی ہٹا دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے موں سے مکمل طور پر ہٹا دیا دوستو یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی درج ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اعتقاد کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ